بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گلاسگو میں ماشاءاللہ ہزاروں لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے کہ پیلستائن جو ہے اس کو فری کیا جائے اور جو ان کے حقوق ہیں ان کو دیے جائیں اور جس طریقے سے الیکٹریسٹی اور پانی جو ہے لوگوں کا بند کیا گیا ہے فوڈ وہاں پر نہیں مل رہا ہے وہاں پر لوگوں کا علاج موالدے کی فوڈ کے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فوراں جو ہے وہ سیس فائر ہونی چاہیے اور گلاسگو کے لوگوں نے اور سکارٹ لانگر لوگوں نے آج اپنا میسج لاؤڈ اینڈ کلیر دیا ہے کہ ہم ہر صورت میں پیلستائن کی آزادی چاہتے ہیں اور جو ظلم اور بربریت وہاں پر ڈیکیڈ سے ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کے عمل درامت کرنے کے لیے یونائٹر نیشنز کو اور اقوام متحدہ کی سکورٹی کانسل کو اقدامات جو ہے کرنے چاہیے میں پیلستائن میں دس دفعہ گیا ہوں اور وہاں پر جو ظلم جو بربریت جو حوانیت جس طریقے سے وہاں پر پیلستائن کے بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور وہ ٹینکریوں کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں میں ان کی جرد کو سلام پیش کرتا ہوں اور انٹرنیشنل کمنٹی سے مطالبہ کرتا ہوں یورپین یونین سے برطانیہ سے امریکہ سے کہ وہاں پر فوراں جنگ بندی کروائی جائے اور پیلستائن جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے تاکہ پیلستینین آزادی کی زندگی آپ کو دیکھیں گے 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 آپ کو دیکھیں گے